تلسیداز بھاگوان رام اور ہنوان کے بہت بڑے بھکت ہیں یا رام چریت مانس کے ایک رچناکار تھے اور بھاگوان رام کے مہان بھکت ہیں یا مانا جاتا ہے کہ اس سمان کو پرابت کرنے کے لئے کئی جنب لینے پڑتے ہیں جو تلسیداز جی نے اپنے جیون میں پرابت کرنے میں سچم تھے ان کے انویائی اور سس دورہ ان کا سمان اور پویہ کی جاتی ہے ان کا جنب 1589 اسوی میں راجہ پور یعنی چترکوٹ اتر پہ دیس میں یمنا ندی کے کنارے استیت ایک گاؤں میں ہوا تھا ان کے ماتا پتہ ہلسی اور آتما رام دوبے تھے تلسیداز جی ایک دربھاک سالی بالک تھے اور بچپن کے دنوں میں بھیون سمسیا اور کشٹوں میں گجھارے بعد میں ان کا بیوہ رتنا والی سے ہوا یا اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے وجہ سے یہ ایک دن انہیں اپنی پتنی دوارہ کہے گئے کٹھور سبت کو سننا پڑا اگر تلسیداز بھاگوان کے پرتی بھی آدھے ادھورے تھے کیونکہ یا اس کے سریر اور رخت کے لیے تھا وہی ہوگا اس کا پیڑا سے مکتی ملی گئے تلسیداز نے اسے ترند چھوڑ دیا اور بھاگوان رام کی پوجہ میں اپنا جیون سمعبیت کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے گروہ باوار نرحری داس سے بھی گیان پرابت کیا انہوں نے اپنے جیون کا دکان سمیچیترکوٹکاسی آئیودیا میں بیتایا ایک استان سے دوسرا استان پر بھٹکتے ہوئے انہوں نے بھیون ساستروں کی رچنا کی ان کی رچناوں میں ساملے رام چریت مانس، کٹی والی، جانکی منگل، بینے پاتری کا، گیتا والی، ہنوان چلیسہ، برو رمائن آدھی تلسیداز سنسکریت بھاسا کے بدوان تھے اور انہوں نے اپنے جیون کال میں بھیون ساستروں کی رچنا کی ان کی سب سے مہا کبھ رچنا رام چریت مانس، ابھی بھی لوگوں دوارہ اپار سردہ اور بھاکتی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یا بھوان بیسنو کا افتار، بھوان رام کے جیون اور کارجو کا بھیون پہلو کو بشتیت کرتا ہے یا ایک امر کبھے کلاسیک اور بھیون ساہیت میں سبسریت میں سے ایک مانا جاتا ہے دوہا والی یعنی پانسو تیہتر بیوین دوہا اور سورر چھندوں سے یکت ایک کام ہے چھندوں میں راجنیتی، راجنیتی، گیان، دھارمتہ اور جیون کا ادیز سے سمجھنگ بھی سائے ہے کتوالی بھی چھند کے روپ میں بھوان رام کے جیون اتیاز کا ونن کرنے والی ایک رچنا ہے رام چریت مانس کی طرح اس سانت کنڈوں پوستگ میں بھی واجت کیا گیا ہے اور اس کارج کے کئی پیکنہ رام چریت مانس میں بھین ہے گیتا والی گیتوں کا ایک سنگرہ اور سات کانڈوں میں بھی واجت تھے ان کے علاوہ برو رمائن ہنوان باہو کے رام لال ناچو جان کی منگل رمی پیرینہ اور سنکڑ موچن ان کی کچھ چھوٹی رچنا ہے رام چریت مانس کے پدھ ہنوان چلیسہ تلسیداز کی دوسری سب سے لوگ پر یہ رچنا ہے جب تلسیداز جی چترکوٹ کی ندی کنارے اپنا کٹیا بنا کر رہتے تھے تو اسی وقت ان کا سمجھ دو بالک ان کی کٹیا میں آئے اور انہیں کہا باوہ مجھے چندن لگا دیجئے اس پر تلسیداز جی نے انہیں دونوں بالک کو چندن لگایا اور انہیں یا نہیں پتا کی یا دونوں بالک کو یا سادھران بالک نہیں بلکہ سری رام اور سری لشمن جی ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں تھا جب دونوں بالک کو چندن لگایا تو سری رام جی نے چندن اٹھا کر تلسیداز جی کو بھی لگا دیا اور پاس میں ہی توتے کے ویس میں انوان جی تھے تلسیدار جی نے اپنی راچناوں کے مادم سے کر پردھاؤں کی دور کرنے کا پریاض کیا یا دیس پرچلی سماجی مودہ کے علوشنا کرتے ہیں لوگوں کے ان کی نقراتوں پر بھاؤں کے بارے پچار کرتے ہیں انہوں نے سچی پوجہ برہانوں کی سرچہ اور پراشن دھرمگنتوں کے سمان کو بڑھانے کے لیے کئی پریاض کیے یا کئی سے رام راج بنانا چاہتے تھے جہاں ہر کوئی بینہ کسی دور بھاؤں کے سانتی پورن جیون جی سکے کئی لوگ نے اس چیہ سے ان کی اجناوں کو نش کرنے کی کوشش کی سانتوں کے بیچار اور ان کے تیاغ اور مانو تک پرتی جھکا اور جیون کاری کے لیے ان کے جیون کے پارے میں بھی ان پرابت کرنے کا مشکل بنا دیا تلسیدار جی کا بھی یا سچ ہے تلسیدار کے سم کالن بین مادھب داس نے دو الگ آدم کتھائی لکھی گوسائی چریت اور گل مولا گوسائی چریت بعد میں اس میں اور ادھی گھٹنائیں سامل تھے حالانکہ یہ دونوں پوستہ کالنک بیورانوں سے بھری ہے یہ ایک دوسرے اور دوسرے دوارہ لکھی گئی آدم کتھاؤں کا کھنڈن بھی کرتے ہیں رگویر داس دوارہ لکھی تلسیدار چریت کا ایک بڑا حصہ ہے حالانکہ اس کام میں بہت ساری جانکاری سامل ہیں لیکن اس ٹوٹو میں سویکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ تلسی کے سوئنگ کے کارجو اور ان لیکھوں کے بیروت بھاسی ہے مانا جاتا ہے کہ گو سائنس چریت سترہ سو چوون میں بھوانی داس دوارہ لکھا گیا یہ ایک انجیونی ہے حالانکہ تلسی کے سوئنگ کے کارجو سے اور پاساسنگ بھی دوانوں کے سوت کے مادہم سے ان کے جیون کے بارے میں بہت ساری جانکاری قد کی گئی ہے لیکن اپنے کاموں میں تلسیدار جی نے اپنے یوہ ستا اپنے جیون کے گریست کے کال کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی یا ہمیں اپنے پتا کے نام بھی نہیں بتاتے ہیں حالانکہ ان کی ماں کا اُلے کرام چریت مانس میں ملتا ہے دھنیوہ جائن جائے وارت